موسیقی موسیقی بھٹو کے مزار اور بیرنزیر کے مزار کے علاوہ سندھ میں ہے کیا لاغ شہباز کلندر صاحب کی دردہ اس کے علاوہ سندھ میں ہے کیا بھائی سندھ میں مراد علی شاہ ہے سندھ میں قائم علی شاہ ہے سندھ میں شرچیل میں من ہے سندھ میں ان چار پانچ لوگوں کے علاوہ سندھ میں اور ہے کیا تو سندھ ستر فیصد دیتا ہے کدھر سے کما کے دیتا ہے سندھ کراچی سے کما کے دیتا ہے مراد علی شاہ صاحب سندھ اپنے گھر سے کچھ نہیں لاتا سندھ کراچی سے کما کے دیتا ہے کراچی کا بغض آپ کی زبان پر یہ جو تالے ڈال گیا ہے میں سمجھ سکتا ہوں میں سمجھ سکتا ہوں حب علیوہ نہیں بغض معاویہ میں بغض معاویہ میں آپ کی پوری سیاست ہے کراچی والوں کو کیسے کریڈٹ دو گے کراچی والوں کو کریڈٹ دے دیا تو پھر یہ صرف کراچی ہی کہ یہ بدبختوں حرام خوروں کی سیاست یہ ایم کیو ایم والوں کی ان منحوسوں کی سیاست کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے سروں پر نازل ہوئی ہے سروں پر نازل ہوئی ہے خدا کا شکر مناؤ کہ میرے جیسا پاگل سیاست میں نہیں ہے میں فون نہیں سنتا میں فون نہیں سنتا شکر مناؤ کہ ابھی کچھ لوگ فون سنتے ہیں سندھ ستر فیصد ریبنیوں کہاں سے دیتا ہے بھائی سندھ میں ہے کیا چند خچروں کی سواریاں یہ سندھ دشمنی پر تعبیر کیے جائے گا میرا یہ ویڈیو اسے وائرل کیا جائے گا اس پہ مجھے بتایا جائے گا میرے چانڈیوں میرے خوسوا اور میرے فلانی دوستوں مجھے کہیں گے کہ تو سندھ دشمن ہے تو سندھ کی دھرتی سے فلانا ڈکانا don't care سانو کی بولو سندھ کا مسے لے کے آگیا بھائی یہاں پاکستان کراچی کے بغیر نہیں چلتا سندھ کیا بیشتا ہے سندھ کیا بیشتا ہے میں سندھ میں رہنے والا ہوں ٹھیک ہے لیکن کراچی کا نام لے کر کے بات کرو تب میں جانوں کراچی کا نام لے میں آج دیکھ رہا تھا انتنی شاندار سڑک تھر میں بنائی ہے اور اس کو وہ دے رہے ہیں وہ ڈائیورجنز اور فلانا اور میں کہہ رہا تھا یار ان لوگوں کو ہیا بھی ہے انہوں نے کراچی میں آخری مرتبہ کب اس طرح کا کوئی کام کیا ہے اس لیے کہ وہ بھتا قومی مومنٹ جو ہے وہ منافع قومی مومنٹ وہ اپنی ایسی تیسی کرا کر کے اسٹیبلشمنٹ کے آتوں بے غیرت لوگ وہ جو گن پوائنٹ پہ سدھر کر کے اور اس حکومت کو چلوانے کام لے رہے ہیں بائی دے وے یہ متحدہ کی بات کرلوں میں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان انہوں نے وہ پریس کلم پہ جو ریلی تھی نا وہ بھی کینزل کر دی ای لف دیم ای لف دیم میں اچھا ہے اچھا ہے ان کو پوری طرح سے قوم کے سامنے ننگا ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں میں اور مجھ سے زیادہ انہیں اپنے کپڑے اتارنے کی خود جلدی ہے دیکھ لو میں پچھلی ویڈیوز میں ان کے بارے میں اس بارے میں کیا کچھ نہیں بتا گیا exactly وہی کام کیا بہریہ ٹاؤن میں دہتے ملک ریاض کی نوکری کرنے کے لیے بہریہ ٹاؤن جاگر کے انہوں نے وہ کیا تھا کیا کہتے پریس کانفرنس کراچی پریس کلب پہ آخر جب کھڑے ہو کر کے بجلی پانی کے لیے کبھی مظاہرہ کیا کبھی خطاب کیا یہ ان لوگوں کی حرکتیں ہیں مراد علی شاہ جو تم ہمارے سر پر ناچ رہے ہو تم ہمارے سر پر ناچ رہے ہو اللہ کی پناہ کہتے ہیں سندھ پر کوئی آرٹیکل نہیں لے سکتا ہمارے حصے کے پیسے دیے جائیں اچھا وہ جو ہمارے پیسے پہلے دبائی میں فلانا ادھر ادھر وہ جو ایزنسیاں کہتی رہی تھیں وہ جو اب تک کہہ رہا ہے اس کا کوئی حساب ہے سندھ وہ جو ستر فیصد ریونیو لاتا ہے وہ کدھر سے لاتا ہے کچھ انڈسٹریوں کے نام بتا دو کچھ آخری بڑے لوگوں کے نام بتا دو جو سندھ میں انٹیریئر میں دادو میں مکلی میں تھٹا میں کئی کوئی بہا انڈسٹریلس چکر رہتا ہو چار چھے دس چالیس اس سے زیادہ نہیں آؤ میری گاڑی کی اگلی سیٹ میں بیٹھو میں تمہیں دکھاتا ہوں کراچی ہے کیا میں تمہیں دکھاتا ہوں کراچی کراچی تم لوگ تو صرف گھومنے آتے اور گھومنے آ کر کے کراچی میں پھر تمہیں اچانک سے ایک فون آتا ہے وہاں چلے یا وزیر اللہوس اور ہاں سہیں ہاں کر کے وہاں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد اجرک پہن لیتا ہے سندھی ٹوپی پہن کر کے اور اپنے سندھ دھرتی سے محبت کا ثبوت دیتا ہے مرتضیٰ باہب اس کو مل جاتا ہے یہاں سے کراچی سے اس کو سہی دھنی مل جاتا ہے اور اس کے بعد جیہ شاہ ڈبل میں شاہ جبل میں نہیں ڈبل میں شاہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر کراچی میں یہ بے شرم قومی موفمنٹ کی وجہ سے شکر مناو کہ میں سیاست میں نہیں ہوں ورنہ میں کیا کیا کچھ کر دیتا مراد علی شاہ مزاق کرنے کے لیے چلے ہم سے کہتے ہیں کہ لوگ سندھ کو پیسے نہیں دیں گے یہ کھا جائیں گے اور وہ مراد علی شاہ کہہ رہا ہے کہ پیسے کھا جائیں گے یہ کچھ ایسا نہیں کہ کوئی ننگا کی جو دوسرے ہوں اے اپنی سب بن کر مجھے تو بالکل ایسی لگ رہا ہے سندھ کا وزیرا لاؤں اس لیے سندھ کے حقوق کی بات کرتا ہوں جب میں سندھ کے مسئلے بتاتا ہوں تو انہوں کو غصہ آتا ہے اور ہم جب کراچی کے مسئلے بتاتے ہیں تو تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے تمہارے کانوں پر جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں الفی ڈال دیتا ہے تمہیں صرف بھٹو یاد رہتا ہے اس وقت تمہیں کچھ یاد نہیں رہتا کراچی کو تم نے دنیا کا دس بڑے بدترین ممالک میں سے ایک شامل کروا دیا تمہارے بھٹو کا کلیجہ ڈھنڈا نہیں ہوا کراچی میں تم نے ٹرانسپورٹ کا بہران پیدا کر کے کراچی کو دنیا کا بدترین ٹرانسپورٹ کا حامل شہر بنا دیا کراچی میں چنگچی چل رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آ رہی گاؤں میں تو خچر پہ گھونتے ہیں نا لو تم نے کہا چل تم وہاں گاؤں سے کمپیر کر رہو بھائی وہاں سے نکل دادو آدو سے نکل کر کے ادھر آ کراچی میں صرف بس کر کے اور اس کے بعد ایک دن گاؤں جا کر کے ٹین کر کے مر جانے کا نام کراچی نہیں ہے کراچی والا نہیں ہے کراچی والے کے لیے یہ انکیوم والے کراچی والے نہیں ہے میں ہوں کراچی والا تھوک کر کے سینہ بات کرتا ہوں ہر جگہ ہر فورم پہ بات کرتا ہوں یہ بے شرم قومی مومن والے کراچی والے نہیں ہیں یہ جگاڑو ہیں یہ پیدا گیر ہیں میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا میں ہوں کراچی والا وہ ہے کراچی والا جو کراچی کی بے عدبی بے عرمتی کراچی کی حق پلفی کراچی کے ساتھ ہونے والی نائنصافی پر کھڑا ہو جاتا ہے ڈٹ کے بات کرتا ہے چاہے کسی بھی فورم پہ کسی کے سامنے بات کرنے کا موقع ملے اسے کہتے ہیں کراچی والا دادو سے پیدا ہو کر کے کراچی آگئے ہے ہے ڈو مسائل بنوا لیا سرکاری نوکری پکڑ دی چاہے بٹ정이 heps مرد ہیں اس کو کراچی والا نہیں کہتے یہ اس کو کراچی والا نہیں کہتے جس طرح تم ہمیں انٹروڈر کہیں گے اس طرح ہم تمہیں انٹروڈر کہیں گے تم کراچی کے سندھ کے حصے پیسے چاہیئے سندھ کے حصے لگے ہیں چیف جسٹس نے سنو چیف جسٹس نے کہا ابھی تھوڑی تر پہلے میں نے ویڈیو میں اس کے وارے بھی بھی بات کی ہے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں سندھ کے سوا پورا ملک ترقی کر رہا ہے مراد علی شاہ کان میں آواز جا رہی ہے اب سو رہے ہوں گے اب وہ لگے ہوں گے جی اے بٹو یا وہ مرتو صاحب آپ کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے چیلوڑی یا صحیح تھے نہیں کوئی اور ناصر شاہ کے ساتھ ٹوئٹ کر رہے ہوں گے سندھ میں کسی مریل سی سڑک کا افتتہ ہو رہا ہوگا وزیر چیل جسٹی سے کہا کہ جو پیسہ دیتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے یونس میمن سندھ کا اثر ہو گمراہ ہے کراچی کو کینیڈا سے کنٹرول کیا جا رہا ہے ہاں وہ آ رہی ہے مراد علی شاہ جو نہیں آتی وہ خواجہ عاصف کہتے ہیں کیا کس بارے میں کہتے ہیں مجھے اس میں زہر میں نہیں ہے لیکن میں نے کہا پوچھ لوں آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں پندرہ سو ملین خرچ کر دیئے لوگ پانی کی بھوند بھوند کو ترس رہے ہیں انہوں نے نوی عرب روپے خرچ کرنے کا دعویٰ کیا کوٹ میں نوی عرب روپے اوبزرویشن عدالتی ریکارڈ پر موجود ہے میں اس کا متعدد پروگرامز میں حوالہ دے چکا ہوں کہ محزز جیس صاحب نے کہا کہ اگر اس کی آدھی رقم لگ جاتی تو کینیڈا نہیں تو کمس کم پیریس ضرور بن جاتا یہ اپنے علاقوں کے ساتھ ان کا حال ہے ان کو وہاں چلتے ہوئے خچر اور انسان میں کوئی فرق نہیں اور چونکہ انہوں نے انسانوں کو خچروں کے روپ میں ایک گھر میں ایک آدمی کو سیاسی نوکری دے کر کے اس سے بھٹو بھٹو کروا رہے ہیں اس لیے ان کو بس یہی سب کھیل کھیلنا ہے اس لیے ان کو بس یہی سب کھیل کھیلنا ہے ایک ایک آدمی کو دس دس منسٹرییں دے کر کے اور وہی اسی طرح سے جواب پر کام چلایا جا رہا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں وہ سندھ کا والی وارث وہ سندھ کا مالک جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا کبھی کچھ نہیں کیا جس کو وراثت میں ایک پوری پارٹی اور اب آگے جا کر کے اسٹیبلشمنٹ ایجنسیوں کی مہربانی سے دوبارہ کہتا ہوں دوبارہ سنو اب ایجنسیوں کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ان کی مہربانی سے اسٹیبلشمنٹ کی ہاکار میں اپنی آواز ملانے کے لیے وزارت اعظمہ بھی دی جائے گی اور ضرور دی جائے گی وہ آدمی ہمارے ملک کا ہمارے مستقبل ہے وہ آدمی ہمارے سندھ کا والی وارس ہے وہ ہمارا مائی باپ ہے اس کے ساتھ اس لونڈے کے ساتھ وہ بڑے بڑی مائیاں وہ بڑے بڑے انکل وہ پوپٹ بڑے تصویر کھچوا کے کہتے ہیں میرا چیئرمین مراد علی شاہ صاحب سندھ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کراچی کو کیوں بھول جاتے ہو صرف یہی گانا یاد رہتا ہے کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے یہ یاد نہیں رہتا کہ سندھ اپنا کچھ بھی نہیں بناتا سندھ کی اپنی کوئی پروڈکشن نہیں ہے سندھ کراچی سے چلتا ہے کراچی پاکستان کو چلاتا ہے یہ ساری ہیکڑی کراچی کے دم پر ہے اگر کراچی کی جس کو کہتے ہیں کہ ادھر اُدھوار ہو گئی کوئی نبز کوئی رگ اس کے بعد سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے وہ بھی جنہیں حکومتے بنانے گرانے کا شوق چلاتا ہے ہر کچھ عرسے کے بعد اور تم بھی پھر میں پوچھتا ہوں کہ کیدھر ہے بھٹو پھر میں پوچھتا ہوں کہ اب جیر آر بھٹو یا نہیں کراچی کی قدر کرنا سیکھو وہ جس نے تمہاری دیاریاں لگوائی نہیں ہے ورنہ تم وزیر ہوتے نہ وزیر اعلی ہوتے پھر اسی خچر پر زندگیاں کٹتیں تمام کی ایم کیو ایم کو خرید لیا ہے مجھے بھول گئے مجھے بھول گئے